رسول کریم محمد وعلا آلہی وآسحابہی اجمائی ناظرین السلام علیکم آج ہم محنت کشت طبقہ کے بارے میں ان کے حقوق اور فرائض کے بارے میں کچھ حرص کریں گے محنت کشت طبقہ کے جو حقوق ہیں وہ کارخانہ دار کے جاگیردار کے اور محنت سے کام لینے والے کے فرائض ہیں اسی طرح سے محنت کشت طبقہ کے جو فرائض ہیں وہ کارخانہ دار کے جاگیردار کے اور محنت حاصل کرنے والے کے حقوق ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عملاً اس دنیا میں ہوتا کیا ہے عملاً اس دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ دار طبقہ مزدوروں کو لوٹتا ہے دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ یہ بولا گیا ہے کہ سرمایہ دار اور مزدور طبقہ کو آزادانہ طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ سودا کرنے دو مزدور اپنی مزدوری بیچے گا جہاں چاہے جا کے بیچے گا جہاں چاہے جا کے مزدوری کرے کسی سرمایہ دار کے ہاں کسی کارخاندار کے ہاں کسی زمیدار کے ہاں وہ جا کے کام کرے گا اپنی مرضی سے کام کرے گا پوری آزادی سے کام کرے گا کوئی مجبوری اس پہ نہیں ہے چاہے کام کرے چاہے کام نہ کرے جتنے بھی چاہے وہ کام کرے پوری اس کو آزادی ہے کہنے کو یہ جملے بہت خوبصورت ہیں یکنے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے سرمایہ دار طبقے میں جاگیہ دار طبقے میں زمیدار میں کارخاندار میں ملی بھگت کر کے مزدور کے لیے اور محنت کش کے لیے کوئی آزادی کا موقع نہیں چھوڑا ہے وہ جتنی مزدوری پہ چاہتے ہیں اس سے کام لیتے ہیں اور جتنی مزدوری چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس مقام پہ لے آتے ہیں کہ بیچارہ مزدور بیچارہ ہاری نسل در نسل بغیر کچھ لیے زمیدار کے ہاں کام کرتا ہے اس کو صرف وہ سال کے سال کچھ دانے دے دیتا ہے کچھ کپڑے پہنا دیتا ہے کوئی مزدوری نہیں دیتا ہے اور بیچارہ وہ کام کرنے بے مجبور ہوتا ہے اور وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو تعلیم دے اپنی بیٹی کی کہیں زمیدار کی مرضی کے بغیر شادی کرے اس کو لیسے فیر ایکونومی کہا جاتا ہے آزاد معیشت یہ آزاد معیشت ہے جس میں کہ سرمایہ دار تو آزاد ہے لیکن مہنبکش آزاد نہیں ہے کارخاندار کم تعداد میں ہوتے ہیں جب چاہتے ہیں مل بیٹھتے ہیں اور وہ ایک مزدوری معین کر دیتے ہیں کہ بھئی مزدور کو اب اتنا ہی دینا ہے اس کا حق اگر سو روپے مہینہ ہے اور یہ فیصلے کر دیتے ہیں کہ ہم اس کو بیس روپے سے زیادہ نہیں دیں گے اب بیچارہ مزدور جس کارخانے میں جائے جہاں کہیں بھی جائے جو دروازہ کھٹ کھٹائے پتہ چلے گا کہ صاحب بیس روپے سے زیادہ تو کام کہیں نہیں ملتا ہے تو اس طرح سے ایک کارخانہ دار ایک سرمایہ دار زمینہ مزدور کی مزدوری میں سے سو روپے میں سے صرف بیس روپے اس کو دیتا ہے اسی روپے اس کے کھا جاتا ہے اب ذرا سوچیں کہ ایک کارخانہ دار کے ہاں اگر دس ہزار مزدور کام کرتے ہیں تو ان دس ہزار مزدوروں کو وہ روزانہ صرف سو میں سے بیس روپے دیتا ہے اس کے اسی روپے وہ کھا جاتا ہے اب دس ہزار کو آپ اسی سے ضرب دیجئے تو یہ روزانہ کی اس کی ایکسپلائیٹیشن ہے اس کو استحصال کہا جاتا ہے اور نام اس کا آزاد معیشت لیسے فیر ایکانومی رکھا گیا ہے یہ ہے ہماری کیپٹلسٹک ایکانومی اس کیپٹلسٹک ایکانومی کے رد عمل میں ایک سوشلسٹ نظام آیا جو کہ بہت خوبصورت نعروں کے ساتھ بہت بلند بانک دعویوں کے ساتھ آیا لیکن اپنی فطرت کے اعتبار سے وہ اس سے بھی زیادہ خبیص نظام ہے اس نے انسان کو انسان ہی نہیں رہنے دیا دونوں نظاموں میں ایک قدر مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ محنت کش کارخانہ دار کا دشمن ہے اور کارخانہ دار محنت کش کی چمڑی اتھیڑتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دستو گریبہ رہتے ہیں جہاں جس کا دعوت چل گیا یہ بزمے میں ہے یہاں کتاہ دستی میں ہے محرومی جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینہ اسی کا ہے جو لوٹ لے وہ لوٹ لے جس کا بس چل جائے کارخانہ دار جتنا چاہے اس کی کم کرتا چلا جاتا ہے مزدور اور اپنی جو اشیاء پیداوار ہیں ان کی قلیمت براتا چلا جاتا ہے مزدور کے جب دعوت چلتا ہے تو وہ کارخانہ کو نقصان پہنچاتا ہے کارخانہ دار کو نقصان پہنچاتا ہے تو یوں دونوں ایک دوسرے کے دستو گریبہ رہتے ہیں عزیزانِ گرامی اسلام میں مزاج مختلف ہے اسلام جو چیز سکھاتا ہے سب سے پہلے وہ ان دونوں کا جوڑ ہے ان کو جوڑتا ہے تو برائے وصل کردن آمدی میں برائے فصل کردن آمدی مثلا اسلام کارخانہ دار سے یہ کہتا ہے کہ میاں دیکھ یہ مزدور تیری اصل پونجی ہے یہ جو تیرا کارخانہ ہے یہ جو تیری مشینری ہے بہت سانوی درجہ رکھتی ہے اگر یہاں آکے مزدور کام نہیں کرے گا تو اس کو پڑے پڑے سبتیاناس ہو جائے گا کچھ فائدہ تجھے نہیں ہوگا تیری اصل اونجی تیرا اصل سرمایہ یہ مزدور ہے اس کو سنبھال اور یہ تیرا ہمسایہ ہے ہمسایے کے تمام حقوق جو شریعت میں بیان کیے گئے ہیں وہ اس محنت کش کو ادا کرنے ہوں گے اس کو صرف تجھے مزدوری دیتا ہے پوری دے اور کبھی کبھی اس کو زیادہ دے دیا کر اس کا دل خوش ہو اس کی مزدوری اگر سو روپے بنتی ہے تو کبھی کبھی ڈر سو دے دیا کر اور ہاں یہ تیرا ہمسایہ ہے بھائی اس کے بچے بھی تیرے بچے ہیں ان کی تعلیم کا ان کی صحت کا ان کی عام کیفالت کا ان کی اچھی زندگی گزارنے کی ان کی تمام سہولتوں کی میں گہداشت یہ تیرا کام ہے اس طرح سے ایک کیفالت کا اور ریایت کا ایک نظام کھڑا ہوتا ہے یوں کار خاندار سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مزدور کی صرف مزدوری دے کے پرے نہ ہٹ جائے بلکہ اس کی زندگی میں خوشیاں مرنے کی کوشش کرے عید براتے اس کو مزید دے بونس دے اور اس کی جتنی سہولتیں ہیں اس کو دے تاکہ مزدور کا دل خوش ہو اور مزدور اگر خوش دل کے ساتھ کام کرے گا تو تجھے نفع زیادہ ہوگا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یوں کار خاندار کو احسان پر مزدور نہ صرف یہ کہ پوری مزدوری دینی ہے بلکہ احسان کرنا ہے مزدوری سے حق سے زیادہ دینے کی کوشش کرنی ہے ادھر مزدور سے یہ کہا کہ بھائی دیکھ یہ اللہ کا ایک نظام ہے اس نے تمہیں اس دنیا میں کم دیا ہے یہ ایک آزمائش ہے کار خاندار کا امتحان یہ ہے کہ اس کو زیادہ دے کے اس کا امتحان دیا جارہا ہے تمہارا امتحان یہ ہے کہ تمہیں کم دے کہ تمہیں آزمائے جا رہا ہے مگر ایک بات کا خیال لکھنا یہ کار خاندار یہ تمہاری پوجی ہے تمہارے رزقہ ذریعہ ہے پھروز تم کام کرتے ہو آٹھ گھنٹے مزدوری لیتے ہو یار کبھی کبھی نو گھنٹے کام کر دیا کرو کار خاندار تم احسان کرتا ہے کبھی سوک کی بجاہ تمہیں ڈیر سوڑ میں مزدوری دے دیتا ہے تم بھی اسی طرح سے احسان کرو کبھی کبھی آٹھ گھنٹے کی بجاہ دس گھنٹے کام کر دیا کرو دیکھو حلال کمانی کی کوشش کرو تم نے آٹھ گھنٹے کی بجاہ کر سات گھنٹے کام کیا تمہاری روزی حرام ہو جائے کیا کر آیا سب غارت ہو جائے تمہاری نمازیں برباد تمہاری ساری عبادتیں برباد ہو جائے یوں مزدور کو اکسایا کہ وہ بھی احسان کرے اور اپنی اصل فرض سے زیادہ آٹھ گھنٹے سے زیادہ کبھی نو گھنٹے کام کر دیا ادھر اس کو احسان پہ اکسایا ادھر اس کو احسان پہ اکسایا دونوں کے دلوں کو جوڑا اور یوں وہ کیفیت جو کہ سرمایہ دارانہ معیشت میں یا سوشلسٹ معیشت میں جو ہمیں نظر آتی ہے دست و گریبان ہونے کی نعرے لگانے کی آگ لگانے کی میں ایک مسئیبت کھڑی ہوئی ہے اور اگرانہ پتا چلا کہ مال روڈ بند ہے یہ اسلامی معیشت نہیں ہو سکتی اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں میں جوڑ پیدا کیا جائے دونوں کو دست و گریبان رکھنے کی بجائے دونوں میں محبت پیدا کیا جائے ملاب پیدا کیا جائے اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ محنت کشکو اس کے حقوق دیے جائے نہ صرف حقوق دیے جائے بلکہ حقوق سے کچھ سے زیادہ دیا جائے اسی طریقہ سے کارخاندار کو بھی اس کے حقوق دیے جائیں اور نہ صرف اس کے حقوق دیے جائیں بلکہ اس کو بھی اس کے حقوق سے اس سے زیادہ مل جانا چاہیے دونوں کے حقوق کیا ہیں آئیے اس پر آدم محبت کو کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جو چیز سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ مزدور کو پوری مزدوری ملنی چاہیے استحصال ایکسپلائٹیشن اس کی کوئی صورت باقی نہیں رہنی چاہیے اگر مزدور کا حق روزانہ سو روپے کی مزدوری ہے تو کم از کم اس کو سو روپے ملنے چاہیے اور یہ وہ بات ہے جس میں قرآن مجید میں سب سے زیادہ زور دیا گیا کہ ہر شخص کو ان اللہ یا مرکم ان تعدل امانات الى اہلیہ اللہ تعالیٰ تم اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جس جس کی جو امانت ہے اس کو فوراً ادا کرو جس کا جو حق پہنچتا ہے اس کو فوراً ادا کرو فرما ان اللہ یا امر بالعدل والحسن اللہ تعالیٰ عدل کی اور پھر صرف عدلی نہیں کہ پوری پوری روح احسان کا تمہیں حکم دیتا ہے عدل یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پورا پورا دے دیں احسان یہ ہے کہ پورے سے زیادہ دیں عدل کا اور احسان دونوں کو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسی و جعلتو بینکم محرما فلا تظالمو فرمائے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کی ہر شکل کو میں نے حرام قرار دی دیا ہے دیکھنا ایک دوسرے بے ظلم مت کرنا ایک دوسرے کے حق کو مت کھانا اور فرمائے اتقو الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ ظلم سے بچتے رہو کہ یہی ظلم جو ہے قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں تمہارے سامنے آ جائے گا اور تمہارے راستوں کو گم کر دے گا اور تمہیں منزلوں سے بھٹکا دے گا قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو یوں خطاب کرتے ہیں و لا تب خسن ناس اشیاء ہم و لا تعفو فی الارض مفسدین دیکھو لوگوں کو ان کی حق دیتے ہوئے ڈنڈی نہ مارا کرو ناب طول میں کمی نہ کیا کرو جس کا جتنا حق ہے اس کا حق پورا پورا اس کو دے لیا کرو اور دنیا میں فساد نہ پھیلاتے پھیرو قرآن مجید میں ہم اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پڑتے ہیں و لا تأکلو اموالکم بینکم بالبادین دیکھو تم اپنے مال آپس میں باطل ذریعے سے حرام ذریعے سے نہ کھائے گا اپنے ہی مال کھاتے ہو حلال بھی کھا سکتے ہو حرام بھی کھا سکتے ہو تم اس کا مال حرام طریقے سے کھاؤ گے وہ تمہارا مال حرام طریقے سے کھائے گا دونوں مل کے حرام کھاؤ گے دونوں ذریعے ہوگے یہ نہیں کہا کہ دوسروں کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ فرمائے اپنے مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ یہ قرآن مجید کا ایک انداز ہے تمہاں دیکھو ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہو اپنے آپ کو زلیل نہ کیا کرو اپنے آپ کو زلیل نہ کیا کرو ایک دوسرے پہ الزام لگا کے تم اس پہ الزام لگاؤ گے وہ تم پہ الزام لگائے گا تم سمجھتے ہو کہ تم نے الزام لگا کے اس کو زلیل کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے الزام لگا کے تمہیں زلیل کیا نہیں بل جل کے تم نے اپنے آپ کا زلیل کیا اسی فرمایے کہ دیکھو اپنے آپ کو زلیل نہ کیا کرو حدیث میں آتا ہے کہ بدترین شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے صحابہ نیت کی یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو کون گالی دے گا فرمایے اس کا طریقہ ہی ہے کہ تم کسی کی ماں کو گالی دو وہ تمہاری ماں کو گالی دے جب تم نے کسی دوسرے شخص کی ماں کو یا دوسرے شخص کے باپ کو گالی دی اور اس نے پلٹ کے تمہاری ماں کو اور تمہارے باپ کو گالی دی کیا خیال ہے تمہارا پہلی مرد پہ جب تم نے گالی دی تھی اس کی ماں اور باپ تو تم نے دراصل اپنی ماں اور اپنے باپ کو گالی دلوائی دی تو تم نے گالی دی تو بہترین شخص وہ ہے جو دوسرے کی ماں اور باپ کو گالی دیا اور نتیجے میں اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی تو اس نے ماں باپ کو تو خود گالی دی فرمایا فلاں تو ظالموں ظلم نہ کیا کرو اپنے اوپر اپنے مال باطل سے نہ کھایا کرو زہرے تم دوسرے کے مال کھا ہو گا تمہارا کھا جائے گا تم مل دل کے اپنا ہی مال حرام طریقے سے کھایا حلال چیزی تو اس کو تم نے حرام بنا دیا کسی لیے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول پڑھتے ہیں دیکھو مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے پہلے پوری پوری دے لیا کرو یہ ہے کہ ظلم کی ہر شکل جو ہے وہ ختم ہو مزدور کا جو حق ہے اس کو فوراً ادا کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں ایک ارشاد یہ بھی ہے بخاری کی حدیث ہے ابو حریرہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی ثلاثة انا خصبهم يوم القیامہ رجل اعطا بی ثم غدر ورجل باع حرًا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجیراً فاستوفى منه ولم یعطیہ اجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تین آدمی ہیں جن سے قیامت کے دن میری دشمنی ہوگی اور میرا جھگڑا ہوگا ایک وہ شخص جس نے میرا نام لے کر کوئی معاہدہ کیا پھر اس نے اس عہد کو توڑ ڈالا دوسرا وہ شخص جس نے کسی شریف اور آزاد آدمی کو اغوا کر کے اس کی قیمت کھائی اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی مزدور کو مزدوری پر لگایا پھر اس سے پورا کام لیا اور کام لینے کے بعد اس کو اس کی مزدوری نہیں دی اب یہ تین لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے دشمن ہوں گے اور ان سے جھگڑا ہوگا قیامت کے دن ایک تو وہ صاحب ہے کہ اللہ کے نام پر معاہدہ کرتے ہیں بسم اللہ کی کھاتے ہیں معاہدہ لکھتے ہیں اس تام پیپر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں اس میں کھا کھا کے باتیں کرتے ہیں پھر توڑ ڈالتے ہیں دوسرا وہ کسی شخص کو غائب کر دیا وہ اغوا کر دیا اور پھر اس کی قیمت مانگی یہ تو رواز ہو گئے ہمارے اور تیسرا کہ مزدور کو پوری مزدوری نہیں یا کھا گئے یا کم بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے دشمن ہوں گے یہاں ایک بات جو بیان کرنے کے لائق ہے وہ یہ کہ مزدور کی مزدوری کیسے تیہ کی جائے اسلامی ریاست میں حکومت مزدوری تیہ کیا کرتی وہ چیز جسے آزاب معیشت کہا جاتا ہے لیسے فیر اکانومی کہا جاتا ہے وہ اس دنیا کا سب سے بڑا فراد ہے یہ حکومت کا کام ہے کہ عرف سالح کی بنیاد پر یہ ایک اسطلاح ہے اسلامی معیشت عرف سالح سے مرادی ہے کہ مزدوری کی وہ حد جس سے کہ ایک شخص کی معاشی اور سماجی ضروریات باعزت طور پر پوری ہو اور مزدوری کی وہ مقدار جو کہ عام دنیا میں مناسب سمجھی جائے جو کہ ایک عام عادت ہو جسے کہ درست سمجھا جا رہا ہو پوری دنیا میں کہ اس کام کی اتنی ہی مزدوری ہوتی ہے اسے حکومت مقرر کرتی ہے اور کم سے کم مقرر کرتی ہے اس سے کم پہ کسی کو مزدور رکھنا یا مزدوری دینا وہ قانونن جائز نہیں ہوتا ہے اور یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ محنت کو بیجتا ہے اپنے ہنر کو بیجتا ہے اپنے وقت کو بیجتا ہے اپنی ذہانت کو اپنے علم کو اپنے فن کو بیجتا ہے تو جس طرح سے اس کا علم اس کا ہنر اس کی محنت اس کی ہر چیز قابل عزت ہے اس کی ذات اس سے زیادہ قابل عزت ہے اب دیکھئے اگر کام کرتے کرتے اس سے غلط ہی ہو جاتی ہے تو اس کے احترام ان کا تقاضی یہ ہے کہ اس کے افسرانے بالا اس کی محنت لینے والا کارخانہ دار زمیدار اس کی غلط کیوں سے غزے بسر کریں اس کا احترام کریں اس کو سنبھلنے کا صدرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع دے اب دیکھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد جو کہ سنن ابو دعود میں آیا ہے عبداللہ بن عمر قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا رسول اللہ کم نعفو عن الخادم فسکت ثم اعاد عليه الكلام فصمت فلما كانت الثالثة قال نعفو عنه كل يوم سبعین مرة حضور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور از کیا کہ یا رسول اللہ اپنے خادم کی غلطیاں کس حد تک ہمیں معاف کر دینی چاہیے آپ نے سکوت فرمایا اور کوئی جواب نہیں دیا وہ شخص نے دوبارہ آپ کی خدمت میں یہی ارز کیا آپ پھر خاموش رہے اور جواب میں کچھ نہیں فرمایا پھر جب تیسری دفعہ اس نے ارز کیا تو آپ نے اشارت فرمایا کہ ہر روز ستر دفعہ اس کی غلطی کو معاف کر دیا کرو معلوم یہ ہوا کہ ستر دفعہ تو کسرت کے لیے فرما معلوم یہ اس سے نرمی کا احترام کا اکرام کا معاملہ کیا کرو وہ غلطیوں پہ غلطی کرتا چلا جائے تمہیں اس کو معاف کرتے چلے جانا چاہیے اس کو سدھرنے کا سنبھلنے کا زیادہ سے زیادہ موقع دینا چاہیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ نے کہتے کہ میں دس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خادم بن کے رہا کام کرتا رہا دس سال کی عرصے میں حضور اکرم نے مجھے یوں نہیں کہا کہ اے انس یہ کام تم نے کیوں کیا اور یوں نہیں کہا کہ اے انس یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا یا یہ کام کیوں کیا اتنا بھی نہیں کیا کہا آپ نے مجھ سے کہتے کہ میں بچہ تھا مجھے حضور اکرم نے کام بہت ضروری تھا میں باہر نکلا اور کام کرنے کی بجائے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا حضور اکرم بہت دیر تک انتظار کرتے رہے اور جب میں حضور سے باہر تشریف لائے اور مجھے ڈھونتے ڈھونتے آخر مشتق پہنچے اور آگ کے پیچھے سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بہت پیار سے کہا یا انیز انس کو آپ نے انیز کہہ دیا مطلب یہ پیارے یہ کیا کیا یہ کیا کیا بھی نہیں کہا آپ نے مطلب انیز کا لفظ کہا اور حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے اس قدر شرم آئی اور میں حضور سے اس قدر شرمندہ ہوا کہ میں آئندہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی کوشش کی تو یہ ایک رویہ ہے ایک طریقہ ہے اپنے خادم اپنے محنت کش اور اپنے ساتھ ماتحد جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے اس کے ساتھ کام کرنے کا یہ رویہ ہے جو اسلام نے ہمیں دیا